الحمدللہی نحمد و نسلیب و نسلیب على رسول کریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا حضیم من رجالكم ولیکن وسرلاللہ وَلَاکِنْ وَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْحٍ عَلِيمًا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ الْمَجِيدِ وَفِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ مُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّينَ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا مُتَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَلَانَ مُحَمَّدٍ عَلَى وَاسْحَابِ سَيِّدِنَا وَمَلَانَ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ وَسَلِّي عَلَى کوئی زبان خموش نہ ہے سارے دوستہ باپ مل کے دروشری پڑھ گئے اولا جپال نبی پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم آدھی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عرض پہ کرنے ہیں جہن دے رب خود صلواتہ بھی دے رب فرشتے کو بھی حکم نے دے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ نُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلِّمُ عَلَىِٰهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بے شک اللہ رد فرشتے درود بھی جہنن نبی کریم رفو رحیم صل اللہ علیہ وسلم اِمَانَ لِي تُسَمِ درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو خوب سلام بھیجو ایمام لے دے اندر قنجوسی نہیں ایمام لے دے اندر بخیلی نہیں وَاَنَا لِي جِنَّ رَبِيَ اللَّهُ تَعَالَهُ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّ اللَّهُ تَعْلَىٰ اَلْبَخِیلُ اللَّذِي مَنْ زُكِتُو عِنْدَهُ فَلَمْ يُسَلِّ عَلَيْجَ اَوْ کَمَا قَال مَوْلَا عِلِي مُشْتِو عَلَىٰ اَلْبَخِیلُ اللَّهُ تَعَالَهُ آپ تو حدیث بار کا روایت ہے آپ فرمین دن میں نے پاک نبیدہ فرمان ہے کنجوسِ اوہ شخص بخیلِ اوہ شخص جڑے شخص تے سامنے میرے نا حدہ بنے اور دروش شریف نہ پڑھیں ایمام لے دے اندر کنجوسی نہیں ایمام لے دے اندر بخیلی نہیں انسان تے انسان پرندے بھی میرے پاک نبیدی بارگاہ میں جھک دیں اور آ کے سلام عرض کریں دیں جانور بھی میرے پاک نبیدی بارگاہ میں جھک دیں جھک کے سلام عرض کریں دیں دور دور دوں گرہتے بھی پہارے کو زمین کو چریندے ہوئے میرے پاک نبی دی بارگاہ جھوک دن جھوک کے آکے سلام کریں پتھرتے پہار لی میرے پاک نبی دی بارگاہ جھوک دن سلام کریں جہاں میں ترمزی دی روایت ہے مولا علی مشکل اشارہ دی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو حدیث امبار کا روایت ہے آپ فرمینن ودیہ سے حضور دینار مکہ دی وادین دی اندر درود و سلام دی آواز پہ اندی ہے کھبے لیچے سے کوئی بندہ نظر نہیں آیا سجے لیچے سے کوئی بندہ نظر نہیں آیا اگو لیچے سے کوئی بندہ نظر نہیں آیا پچھو لیچے سے کوئی بندہ نظر نہیں آیا ساکو انسان کوئی نظر نہیں آیا غور کرن کو بعد معلوم تھے یہ دنے مکہ دے پہاڑ ہیں یہ مکہ دے پہاڑ میرے پاک نبی دے سامنے جھک دے بھی پہن سلام بھی پڑھتے ہونتے کنجوسی نہیں آخوچا صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ برغر لاب کمالی کشفت دجاب جمالی حسنت جمیع و حصالی وقت مقتصر ہی حاضری مقصود ہے حامل فیضی صاحب نے محبت اظہار کیتے ٹیم لیتے اللہ میری پاری ساری دی حاضری قبول فرمائیں علامہ صاحب علامہ تاج رسول تشتی سے دیگر علامہ حفاظ قرآن تشریف گنن ہر کوئی اپنی حاضری لبیسی میں نے صرف حاضری ہی لمام نہیں ہے دور چار جملے عرض کر چکے ہیں دور چار جملے مزید تاکہ ہو سکتے کہ قبولیت دی گھڑیوں میں پاک نبی دی بارگاہ دی اگر سر نظرانہ قبول تھی ونہ سر میرے پار تھی میں سلام تو گال شروع کیتی ہے والیتہو آغاز کرے سان مزید سلام اس پر جس نے بے قصوں کی دستگیری کی توجہ ہے سلام اس پر جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر جو امت کے لئے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو فرش خاک میں جارے پہ سوتا تھا سلام اس پر جس نے اسرار محبت سمجھائے سلام اس پر جس نے پتھر کھا کر بھی پھول برسا تھا رسولِ مجتبہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے رسولِ مجتبہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے شیرہ دے کیا کھا مرتضیٰ کھا مصطفیٰ کھا مجتبہ کھا سونے دے سارے نہ سونے ہیں سونے دے کیری کیری تعریف کرا کیری کرے لفظ کو ادا کرا کہ پاک نبیدی تعریف کرا شیرہ کے ملے کنو الفاظ نہیں میں ہک شیر آکھ کے روجے شیر دے اندر شیرہ کے گالی مقالنہ بال مقیئ شیر نے کیا کہے رسولِ مجتبہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہی ہے پھر اس کے بعد کیا کہنے رسولِ مجتبہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہی ہے پھر اس کے بعد کیا کہیے والاکھن دی ضرورتی کہنی شیرہ کے ملے کنو الفاظ ہی کہنی میں جو اے آکھ دیتے اگر رب تو بعد کہیں دا مرتبہ اور مقام ہے سارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ دا ہے این دھرتی دے وچ این کائنات دے وچ این مخلوق دے وچ این پوری کائنات دے وچ اگر ساری مخلوق توں کہیں دا اچھا مقام ہے کہیں دا اچھا رتبہ ہے تمام نبی تمام رسول توں جہن دا اچھا مقام ہے اس نے پاک نبی محمد مصطفیٰ دیزا میرے پاک نبی نے ایک مقام تے فرمائے انا قائد المرسلین میں عام رسول نہیں انا قائد المرسلین میں رسولِ ناوی سردار ہاں میں رب نے میں کوئی دنیا دے وچ بھیدے رب نے میں کوئی آم بنا کے نہیں بھیدیا بلکہ ایک مقام تے میرے پاک نبی نے فرمائے انا سیدو ولد آدم یوم القیامہ میرے پاک نبی فرمائے اے میرے صحابہ میں دنیا دے وچ آیا میں دنیا دے وچ آ کے رب نے فقط میں کوئی دنیا دا سردار نہیں بنایا میں دنیا داوی سردار ہاں میں آخر داوی سردار رسول مجتبا کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہی ہے پھر اس کے بعد کیا کہیے شریعت کا اسرار ہے ختم الانبیاء کہیے شریعت کا اسرار ہے ختم الانبیاء کہیے شریعت کے عادی آنکھو خاتم النبیجین شریعت کے عادی آنکھو میرے پاک نبی دا فرمان لا نبی یا با دیا نا خاتم النبیجین میں آخری نبی آن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہیک لکھ چوی ہزار پیغمبر رب العزت نے دنیا دے اتے بھیجن رب نے پاک نبی کو آخر دن اندر بھیجے لیکن پاک نبی نے آخر دن اندر بھیج کے بھی میرے پاک نبی کو رب نے سارے نبییں رسول اندر سردار بنا کے بھیجے رب نے خاتم انہ بیجین بنا کے بھیجے حضورت آباد نہ کوئی نبی آئے نہ کوئی نبی آسکتے پاک نبی خاتم انہ بیجین ہے پاک نبی تو بعد اگر کوئی نبوہ دا دعویٰ کرے او مسلمان نہیں او دجال ہے او قذاب ہے اور او دجال اور او قذاب دا جڑا انتی بنے پیروکار بنے او بھی دجال تے او بھی قذاب او بھی کافر حتیٰ کہ امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ آپ فرمینن کے او دجال او قذاب کنوں جڑا نبوہ دا دعویٰ کرے او دے کنوں دلیل منگان دی ضرورت بھی نہیں کیوں جڑا دلیل منگ سی اندھے ذہن دے اندر خیال ہوسی شاید کہ ایک نبی منے دے بغیر دلیل تو آکھو اصا کہیں دی دلیل نہیں سے منے دے اصا قرآن کو منے دے ہیں اور قرآن دا فرمانے ہیں مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا عَبَا عَدِمْ مِدِ جَا لِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِجِينَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ آخری نبی ہیں وَخَاتَمَ النَّبِجِينَ وہ آخری نبی ہیں اگر اجازت ہوئے دوچا جملے میں ہی تھیں آکھنا چاہ وَخَاتَمَ النَّبِجِينَ اور وہ آخری نبی ہیں رب نے پاک نبی کو آخری نبی بنا کے بھیجے ہکدو نکتے ہکدو جملے ہی مقام دیوتے رب نے میں پاک نبی کو آخر دے اندر بھیجے ہک لک چلی ہزار پیغمبر کمو بیش رب نے آخر دے اندر کی بھیجے ہک حکمتے ہیں میرا دوچ تاہا ہک لک چلی ہزار پیغمبر کمو بیش دنیا تے تشریف گھننا ہے ہک نبی تشریف گھننا دے ہن توجہ ہے ہک نبی تشریف گھننا دے ہن وَالْ اُن تُو بَاد مُجھے نبی تشریف گھننا دے ہن پہلے نبی دی نبوت پیرٹ منسوختی وندا ہا وَالْ اُن تُو بَاد مِن نبی تشریف گھننا منا وَالْ پَهْلے نبی دی شریعتِ عمل نا کیتا بھین دا ہا اگلے نبی دی شریعتِ عمل کیتا بھین دا ہا اور اگلے نبی دی کلمہ پڑیا بھین دا ہا اگلے نبی دیاں تاریفان کیتا بھین دے ہن میرا دوستان ذرا توجہ کرے سے اور ہک ہک دور دے اندر کتنے سارے نبی ہن رب نے فرمائے اے نبی اے علاقہ تیرہ اے علاقہ تیرہ اے علاقتہ تیرہ ہر نبی دی نبوہ دا پیریٹ بھی محدود ہا اور ہر نبی دا علاقہ بھی محدود ہا لا الہیل Aires راہیم خلیل اللہ قومہ حدیہی رب نے فرمائے جرول موسیٰ آونے والا کھائے لا الہیل bypass قلیم اللہ لا الہیل ine، موسیٰ قلیم اللہ قومہ حدیہی جرول عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھرنن ولقومہ کے لا الہیلorney اللہ عیسیٰ روحاللہ پہلے نبی دا کلمہ چھوڑ دیتے نے پہلے نبی دی شریعت کو چھوڑ دیتے نے رب نے فرمائے اے محبوب تیک آخری نبی بنا کے بھیجے ساں تیرے بعد کہیں کو نبی نہ بھیجے ساں اے نہ ہوئے ایک نبی تو بعد نوجہ نبی آوے اور پہلے نبی دی تعریف چھوڑ دیتی بنجے پہلے نبی دا کلمہ چھوڑ دیتا بنجے نا اے محبوب تیک آخری نبی بنا کے بھیجے ساں اے محبوب قیامہ تک تُساہی نبی ہو سو قیامہ تک تھوڑا ہی قلمہ تُجا ویسی اور قیامہ تک تھوڑا ہی تعریف ہانت ہی جا رہے رسول مجتبہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہی ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے شریعت کا اسرار ہے ختم الانبیاء کہیے محبت کا تقاضہ ہے محبوب خدا کہیے آقا کی نبوت دیرہ نور بہتت کا پھر اسی کو ابتدا کہیے اسی کو انتہا کہیے والاول والآخر والظاہر والباطل وہو بکل شینالین نگاہیش کو مستی میں وہی ابل وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی آسین وہی فاہ